دوستو اگر آپ بھی ویرات کوہلی کو ایک خطرناک کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارت کو ملی قراری ہارتو کنگ کوہلی نے کر دیئے ٹیم میں ایک ساتھ بڑے بدلہ آف سیریز پر قبضہ جمانے کے لیے کوہلی نے دکھایا ہے دگجوں کو باہر کا راستہ وہیں کرائی ہے ایسے ہونہار کھلاڑیوں کی واپسی نام سن صدمے میں آ جائے گا شری لنکائی کھیما تو آخر بھارتیہ ٹیم کی جیت پر مہر لگانے کے لیے کیا ہے کوہلی کا ماسٹر پلین کسے دی ہے ویرات نے تیسرے ٹی 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 کے لیے ٹیم میں جگہ ان کے بدلہ آف کے ساتھ ساتھ پوری پلینگ 11 آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ہارتک پانڈیا روہیت شرما اور ویرات کوہلی میں سے بہترین کیپٹن کون ہے ہمیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستوں کسی نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ شری لنکائی شیر بھارتیہ ٹیم کو اتنی کڑی ٹکر دیں گے لیکن ایسا ہوا پہلے ٹی ٹوینٹی میں بھی بھارتیہ ٹیم کو بڑی مشکل سے جیت حاصل ہوئی تھی تو دوسرے میچ میں تو شری لنکا نے بھارتیہ ٹیم کو بری طرح سے پراست کر دیا تھا حالانکہ یہ کہنا گلت ہوگا کہ بھارتیہ ٹیم ایک طرف ہاری ہے کیونکہ اکشر پٹیل اور سوریا کے ساتھ امران نے شری لنکا کے دات کھٹے کر دی ہیں لیکن ہار تو ہار ہوتی ہے اس کے بعد یہ سیریز ایک ایک سے برابری پر آ گئی ہے ایسے میں راجکوٹ کے میدان پر ہونے والا مقابلہ سب سے بڑا ہوتا جاتا ہے جس میں بھارتیہ ٹیم کے سامنے جیت کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں ہے ایسے میں بھارتیہ ٹیم کی جیت سنشچت کرنے کے لیے خود کنگ کوہلی سامنے آئے ہیں اور انہوں نے ایک ایسی پلینگ 11 تیار کیا جو چٹکیوں میں لنکا کو دھول چٹانے کا مادیا رکھتی ہے آپ کو بتا دیں مقابلے سے ٹھیک پہلے پلینگ 11 کا اعلان کرتے ہوئے ویرات کوہلی نے اوپننگ کی ذمہ داری اس بار گل کی جگہ ایشان کشن اور رتراج گائکوار کے کندھوں پر رکھی ہے پچھلے دونوں ہی میچوں میں شبھمن گل بہترین پردرشن کرنے میں ناکامیاب رہے ہیں ٹیسٹ اور ونڈے میں اس کھلاڑی نے اپنی چھاپ ضرور چھوڑی ہے لیکن ٹی ٹوینٹی میں وہ اب تک سفل نہیں ہو پائے اب ان کی جگہ ایشان کشن اور رتراج گائکوار کے کندھوں پر رکھی گئی ہے نمبر تین پر ویرات نے سوریا کو ہی موقع دیا ہے اس کھلاڑی نے جب سے بھارت کے لیے ڈیبیو کیا ہے تب سے پیچھے مڑ کر دیکھا ہی نہیں ہے پچھلے میچ میں بھی سوریا ہی بلیباز تھے وہ جنہوں نے اکشر پٹیل کے ساتھ بھارت کی جیت کی امیدیں زندہ رکھی تھی اور ایک بار پھر سے ان سے آخری مقابلے میں بھی بھارتی فینس کو ویسے ہی پردرشن کی امید ہوگی نمبر چار پر ویرات نے ایک بار پھر سے یوہا کھلاڑی راہول ترپارٹی پر بھروسہ جتایا ہے دوسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں اس کھلاڑی کو کافی وقت بعد ٹیم انڈیا نے ڈیبیو کرنے کا موقع ملا لیکن وہ پہلے میچ میں کچھ خاص پردرشن نہیں کر پائے تھے اب آخری ٹی ٹوینٹی مقابلے میں وہ دمدار پردرشن کر کے ٹیم انڈیا میں اپنی جگہ اسطحبت کرنا چاہیں گے اس کے علاوہ نمبر پانچ پر ویرات کے سب سے چہیتے کیپٹن ہاردک پانڈیا دکھنے والے ہیں جن کے بلے سے اب تک فینس کو توفانی بلے بازی دیکھنے کو نہیں ملی ہے لیکن دوسرے میچ میں ہاردک بلے سے کمال دکھانا چاہیں گے گین بازی میں انہوں نے جتنے بھی اوور ڈالے ہیں انہوں نے لا جواب گین بازی کیے اس کے علاوہ اسپین آل راؤنڈر کی ذمہ داری دیباک ہڈا اور اکشر پٹیل کے کندوں پر رہے گی ان دونوں ہی کھلاڑیوں نے اس سیریز میں اب تک لا جواب پردرشن کیا ہے پہلے میچ میں جیت کے نائک دیباک ہڈا بنے تھے تو پچھلے دونوں ہی مقابلوں میں اکشر پٹیل کا پردرشن کابلی تاریف رہا تھا پہلے میچ میں انہوں نے ہڈا کے ساتھ مل کر بھارت کو مشکلوں سے نکالا تھا تو دوسرے مقابلے میں انہوں نے سورے کمار یادف کے ساتھ نہ صرف اچھی بلے بازی کی تھی بلکہ گین بازی کرتے ہوئے چار اوور میں 22 رن دے کر دو وکیٹ حاصل کیے تھے وہیں لیکس پینر کی بھومکا میں ویرات نے اپنے تروپ کے اکے یوجویندر چہل کو چنائے یوجی اب تک کچھ خاص کمال نہیں دکھا پائے ہیں فائنل مقابلے میں وہ اپنے پردرشن سے ٹیم کو جیت دلانے کی پوری کوشش کریں گے وہیں تیز گین بازی آکرمٹ کی ذمہ داری عمران ملک کے ساتھ عرشدیب سنگھ اور شیوہ ماوی کے کندھوں پر ہی رہنے والی ہے جی ہاں دوستوں ویرات کولی کی یہ پلینگ 11 بہت خطرناک نظر آ رہی ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے تیسرے ٹی ٹوینٹی میں کون سا بھارتی بلے باز سب سے ادھکرن بنائے گا اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں دھنیواد